امی جان کی حالت بطول کی بے بسی اور تمہاری بیجاز اتنے سونے نہیں دیا مجھے گھر کے چھوٹے ہونے کے باوجود تم تو بڑے بن جائے کرتے تھے نا مجھے نصیتیں کرتے تھے رشتوں کو کیسے جوڑنا ہے گھر کیسے سنبھالنا ہے اپنے اور ماجد کے رشتے کو مضبوط کیسے بنانا ہے مجھے لگتا تھا ابباجان چلے گئے اپنی پرشاہی تمہاری صورت میں میرے پاس چھوڑ گئے جب تم بڑے بن کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو مجھے ابباجان کا مغالطہ ہوتا تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں ہزار بار تمہاری نظر اتارا کرتی تھی کہیں تمہاری سمجھداری کو میری نظر نہ لگ جائے لیکن میرے سمجھدار بھائی کو اس کا مقل بہن کی نظر لگ گئی تک گئی نظر مہندی کیوں نہیں ہو گئی اپنی ماں کو اس حال میں دیکھنے سے پہلے بطول کی بے بسی دیکھنے سے پہلے تمہاری خوشیاں جیننے سے پہلے سب بھول جاؤ کسی کو یاد نہ رکھو ماں کو بھی بھول جاؤ لیکن ایک بار ایک بار اس پہن کے بارے میں سوچو جو دو سال سے ہم نے اپنی ماں کی خدمت کے لئے بٹھا رکھی ہے کیا گسور ہے اس کا کتنی بار کھالا اس کی رکھ ستی کا کہہ چکی ہے پیار سے دبے لفظوں میں ترخ رویے کے ساتھ اور میری ماں وہ خاموش رہ جاتی ہے کیا کرے اگر تم بھول جاؤ سکھو اڑے راؤ اپنی زد پہ رونہ سے ہونے والی بیزتی کا بدلہ رہتے راؤ ہم سب سے جا دل کے لئے میں جا دل میںے کا جا دل میںے کا موگہ